نبس کا دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو رائستان بورڈ ریجلٹ 2024 کو لے کا دوستو آپ سب کے لیے سمیں کی بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے جی ہاں دوستو رائستان بورڈ کی ریجلٹ تاریخوں کو لے کا دوستو شروع بات کریں گے رائستان بورڈ کا دوستو یہاں پر کچھا آٹمی دسمی اور بارمی کے سائنس کومرش آرٹس کا ریجلٹ دوستو جاری کرنے کو لے کر آپ سب کے لیے کسکبری آگئی ہے دوستو پہلا ریجلٹ 13 مئی کو سومبار کو جاری ہونے جارہا ہے جی ہاں دوستو اگلے سبتہ کی شروعات میں آپ ریجلٹ آئے گا اس سے پہلے آپ دے سکتے ہیں پرنام آٹمی بورڈ کا پرچھا پرنام گھوست کرنے کی تیاری راجبور میں قریب 12 لاکھ بیدیارتیوں نے دی ہے آٹمی بورڈ کی پرچھا تو دوستو آٹمی بورڈ والے بیدیارتیوں کے لیے ریجلٹ کو لے کر بھی کچھ کبری ہے کھانپیوں کا ملنے کا نکارپور ہو چکا ہے پڑام سوچی بھی تیار کر لی گئی ہے اس پرچھا ہم 12 لاکھ بیدیارتی بیٹھے تھے دوستو تو ایسے میں اب آٹمی کا ریجلٹ جاری ہونے والا ہے اور آٹمی بورڈ کا دوستو پچھلی برس کی بات کریں تو 17 مئی کو ریجلٹ جاری کیا گیا تھا اس پار ریجلٹ جلدی آئے گا پہنے دوستو آپ دوسری اپ ڈیٹ بھی دے سکتے ہیں ریجلٹ 24 کو لے کر جو 10 اور 12 کے نتیجے ہیں وہ اگلے ہفتے کی شروعات میں یعنی کی آنے والے سفتہ میں دوستو شروعات میں ہی آپ کا تیرے تاریخ یا چودہ تاریخ ان دونوں دن میں سومبار یا منگلوار کو ریجلٹ جاری ہونے والا ہے تیرے تاریخ کو سومبار کو عدد سمبابنہ رہتی ہیں کیونکہ عدد تر جو ریجلٹ جاری ہوتے ہیں وہ سومبار کو ہی جاری ہوتے ہیں تو ایسے میں دوستو رائستان بورڈ کے سائنس بار کومرس کے نتیجے پہلے گوست کیے جائیں گے کچھ دن بعد آرٹس کے نتیجے جائیں گے دوستو رائستان بورڈ کے 10 کے نتیجے جون کے پہلے فکوارے میں یعنی کی جون کے پہلے سفتہ میں جاری ہوں گے تو دوستو ریجلٹ کی پکریہ یہاں پر بورڈ نے شروع کر دی ہے تقریباً 20 لاکھ کے آس پر بیدیارتی ہیں 10 اور 12 جس میں سے قریب 9 لاکھ چھاتر ہونے یہاں پر دوستو رائستان کرایا تھا کہ 12 کی بات کرنا باقی کے بیدیارتی دوستو یہاں پر 12 10 کے بیدیارتی ہیں تو آرٹس میں 6 لاکھ سے زیادہ چھاتر ہیں بھائی سائنس کی بات کریں تو سائنس میں آپ کے 2 لاکھ 30 جار ہیں اور کومرس میں 27 یا 38 چھاتروں کومرس سے اس بار ایک جام دی ہے تو دوستو آنے والے سفتہ میں شروعات میں ہی دوستو آپ کو 13 مجھ کو پہلا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا 12 کا جی ہاں دوستو 13 مجھ کو آپ کا پہلا ریجلٹ جاری ہونے کی پوری پوری سمبابنا ہے یوں کہ دوستو اب ریجلٹ کا کار پورا ہو چکا ہے چنانو آیوک سے بھی پرمیسن مل چکی ہے صرف ریجلٹ کو اپلوڈ کی جانا ہے بورڈ کی طرف سے تو اس کی ہی پرگریہ باقی ہے دوستو اس بار تقریبہ 12 کی اگر بات کریں تو سائنس میں جو بیدیارتی رہیں گے وہ لگو 93% سائنس اور کومرس کی بات کریں لگو 96% اور کومرس میں بھی 95% بچے پاس ہوں گے اگر پچھلے ریجلٹ سے تلنک کی جائے پچھلا ریجلٹ بھی اتنا ہی رہا تھا دوستو ٹیندھ کے نتیجے لگو 90% سے زیادہ بچے پاس ہوں گے اگر ٹیندھ کی بات کریں ٹیندھ کا ریجلٹ سب سے لاشٹ میں آئے گا تو دوستو آٹھ می کی نتیجے اور ٹولدھ کے نتیجے ساتھ میں آ سکتے ہیں آنے والے سبتہ کی شروعات میں ہی دوستو نتیجے جاری ہوں گے پہلا ریجلٹ آئے گا اور ٹولدھ کے نتیجے سائنس اور کومرس والے بدیارتیوں کے نتیجے پہلے جاری ہوں گے اپنے نتیجے چیک کر شکتے ہو دوستو انہیں بی ایپ سائٹ بھی ہیں جہاں سے آپ اپنا ریجلٹ چیک کر پاؤ گے تو دوستو اگلے سبتہ کا آپ کا ویٹ کرنا ہے اتنا ویٹ کیا ہے تو آپ کو تھوڑا دو دن اور ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آنے والے سوہمبار یا منگلوار کو پہلا ریجلٹ جاری ہونے جارہا ہے جہن بند ماترم